اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جیس ورلڈ شوز پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حج کے بیان کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حج نو ہزری میں فرض ہوا نماز زکاة اور روزے کی طرح حج بھی اسلام کا ایک رکون ہے اس کا فرض ہونا یقینی ہے جو اس کی فردیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور اس کی ادائیگی میں تاقیر کرنے والا غنے گار اور اس کا ترک کرنے والا فاسد عذاب جہنم کا سزا بار ہے حدیث میں حج عمرے کے فضائن اور عزر و سباب کے بارے میں بڑی بڑی وشارتیں آئیں ہیں مگر حج عمر میں ایک ہی بار فرض ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اکیس حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے درمیان رفسک فشکلا اور فسق نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نشکاست شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بائیس حج عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو اور چاندی میل کو دور کرتی ہے تو پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کر اپنے کچھ قریبیوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو سن کر آگے بڑھانا سبکہ جاریہ ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل جیس ورلڈ شوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ہم آپ کی خدمت میں روز کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے دعاوں کی گزارش اللہ حافظ